موسیقی 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 کو دکھو پروٹوکول کرنے کے لیے کہ دس لوگ موجود ہوتے ہیں یہاں اگر یہ کوئی ایشو ہو جاتا تو خبر بن جاتی کہ دو جی کھلاڑی خود اپنا سوان اٹھا رہے ہیں کھلاڑی خود اپنا سوان اٹھا رہے ہیں اب باہر ملک میں آپ کو ایسے سوال تھوڑی ملیں گی بھائی وہاں تو ہر کوئی کام خود کرتا ہے تو اب ہاں کرنا پڑ رہا ہے کیا ہے ان لوگوں نے تو میرے خلق میں اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے اور نہ کوئی بھی اس کو ایشو بنانے والی بات ہے صحیح ہے کر رہے ہیں تو یہ وہ اور یہ کرکٹس بھی پتہ کرنا چاہیے گی ہے اپنے ملک میں بھی جو ہے نا اگر وہ اس طرح کام کر لیں گے تو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے اس سے ویسے یہ لوگ وہاں میچس کرنے گئے ہیں یا ہنیمون پہ گئے ہیں کیونکہ تقریباً ہر کھلاڑی کے ساتھ ان کی بیگام ہیں یار پہلی بات تو یہ کہ ظاہر بات ہے یہ ایک trend عجیب سا چل پڑا ہے اب سبھی اپنے مطلب ٹور اظہار بات ہے لمبا ہے اس لیے ٹور ہے پہلے کس کی انٹری ہو رہی ہے پھر جو ہے وہ شان مسود یا محمد افیس کی انٹری ہو رہی ہے وہ بابر آزم پیچھے کہیں نظر نہیں آ رہے آپ کو تو یہ بابر آزم کی پوری جو ٹیم ہے نا یہ بھی وہ یہ کام کرتی ہے پوری سوشل میڈیا والی تو وہ اس کو اینگلنگ کرتی ہے یہ وہ بھائی اصل ٹیم پانکسن کرٹی ٹیپ کا کام جو ہے نا کرکٹ کھیلنا ہے وہاں جا کے اگر وہ بیگمات کا ساتھ جا کے اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو بھائی ویڈن گوٹ اور اگر بیگمات کو لے کے جانے کے باوجود جو ہے بیکار کرکٹ کھیلتے ہیں تو بیکار ہے ان لوگوں کا وہاں پہ اس طرح کی جو ہے وہ تفریہ کرنا ہے اس ویڈیو میں دیکھا ہے میں نے کہا ہے اس ویڈیو میں دیکھا ہے میں نے کہا ہے حفیظ بھی آسٹریلیا جا رہے ہیں تو یہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا یہ وہاں بھی ٹیم میں شامل ہو جائے نہیں نہیں بھائی ڈیریکٹر کرکٹ ہے زاہر بات ہے ہیڈ کوچ کا انہوں نے بول دیا تھا کہ ہیڈ کوچ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی محسوس نہیں ہو رہی لیکن بھائی کمال ہے پر بھی اور ان پر بھی کے مطلب اٹھارہ کھلاڑی اور اٹھارہ سٹاف کے ممبر یہ مطلب کمال ہے اس کا تو مطلب کمال ہو گیا اس پہ کیا کر سکتے ہیں مطلب مجھے بتائیں ڈیریکٹر کرکٹ ہے مطلب اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اسائیمنٹ گینٹ ہیلومٹ کو جو آپ نے ہائر کر لیا ہے ہائی پرفرمنس کوچ ہے وہ اس کو ایڈم ہولیوک اب ایڈم ہولیوک کا کریئر کتنا خود اتنا بڑا رہا ہے مجھے بتائیں کونسا وہ کچھ ترم خان بیٹسمن رہا ہے یا وہ رہا ہے ہاں یہ اللہ تا بات ہے کہ وہ وہاں پر وہاں پر جو ہے وہ آسٹریلیا کے اگر شیفل شیل میں وہ کوچنگ کرتا ہے وہاں کی ٹیم کی تو اس لیے شاید اس کو لیا ہو کہ وہاں کا اس کو نو ہاؤ ہے چیزوں کا بیسکلی انہوں نے جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ میتھیو ہیڈن اور مایکل سلیٹر نے کوئی جو ہے ان سے جو رقم طلب کی ہے وہ اتنی زیادہ ہیں کہ انہوں نے اس کو انکار کرتی ہے لیکن بھائی اتنی زیادہ تھی تو آپ نے سٹاپ بھی تو کم لے کے نہیں جا رہے نا آپ ہاں اتنا سٹاپ لے کے جا رہے ہو تو ان کے پیسے کون بھی تو پی سی بھی برداشت کرے گا نا اب اگر آپ ان کو ایک یا دو ٹیسٹ کے لیے کر لیتا ہے تو میں خیل نہیں تھا اب اب بولنگ کوچ بھی اس میں عمر گل بھی ہے اس میں کوچ سعید اجمل بھی ہے اس میں جو ہے وہ اب بتائیں مینیجر ایک ہی ہوتا ہے پاکستان ٹیم کا اب مینیجر ہے اس کا بھی اسسسٹنٹ مینیجر ہے تو بھائی اگر مینیجر ایک لے کے جا رہے ہیں تو اسسسٹنٹ کس لیے مینیجر لے کے جا رہے ہیں صحیح ہے پھر اب جو ہے وہ کہنا میں اس کا میڈیا مینیجر ہے تو اس کا بھی اسسسٹنٹ میڈیا مینیجر ہے بھائی اس کو کس لیے لے کے جا رہے ہیں ایک ہے بندہ کام کر لے گا وہ ویڈیو گرافر ایلدہ ہوگا یہ اللہ دا ہوگا وہ اللہ دا اتنے پنچائتیں کر دیئے مطلب اس میں سب سے پرانا جو ہے وہ میرے خیال میں ملنگ ہی ہے ملنگ ہی سب سے پرانا ہے جو اٹھارہ بیس سال سے اپنے کم دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ تو آئے دن کو ملنگ کو کوئی اور نوگری دیتا نہیں ہے وہ یہیں چپتا ہوا ہے بس یہ کمال ہے اس کا وہ مساجر ہے اور وہ جو مساج کرتا ہوگا تو ظاہر بات ہے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ وہ ہر کسی کو مساج اچھا دیکھی دیتا ہے یہ بتاؤ حفیظ بیگم کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں بھائی یہ بھی بھوم کے جا رہے ہیں ایسے یہ بھائی یہ تو دیکھیں میں نے تو کہہ دیا کہ اگر پرفارمنس کے ساتھ دے گی ان کی اس میں اگر ایک ٹیسٹ راو بھی کر لیا نا انہوں نے تو یہ ان کی کامیابی ہے بھائی ایک ٹیسٹ راو بھی کر لیا نا ان کی کامیابی ہے نائنٹی نائنٹی فائیو میں جو آخری سیرس پونٹنگ نے کیا کہا ہے کچھ کہا ہے نا اس نے کہ یہ جو بولنگ اٹیک ہے دیکھیں یہ بلکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پاکستان کی جتنے اب تک ٹو آر آسلیا کے ہوئے ہیں اس پہ سب سے اچھے بولنگ اٹیک جو تھا شاید وہ ہی تھا جو وکار منس وسی مکرم شوئے بختار عزر محمود عبدالرزاق اور سکلین مشتاق ان کے اس پہ جو ہے وہ تھا ڈپینڈ کر رہا تھا بہت تکڑا بولنگ اٹیک تھا اس کے بعد کبھی بھی کوئی ایسا اچھا بولنگ اٹیک ان کا نہیں ہے جو لاسٹ بولنگ اٹیک تھا اس کے بارے پہ ریکی پونٹنگ نے بولا ہے وہ سمجھے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لاسٹ بولنگ اٹیک جو تھا جس پہ نسیم شاہ موسا عباس شاہین شاہ فریدی یاسر شاہ یہ لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ویکیس ترین بولنگ اٹیک لیکن انہوں نے بولا کہ میں معافی چاہتا ہوں اپنے پرانے سٹیٹمنٹ کی یہ جو آیا ہے نا یہ اس سے زیادہ ویکیسٹ ہے یہ سیلیکشن والوں کا مسئلہ ہوگا نا کہ وہ غرہ ٹیم سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکشن کا کیا ہوا ہے کچھ ہوا ہے آج بہا مزے کا ہوا ہے ذرا سر کمال ہو گیا سیلیکشن میں کمال ہو گیا ہے دیکھیں محمد حفیظ جب محمد آمیر انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کر رہے تھے پی ایس ایل اور انٹرنیشنل کرکٹ میں کی طرح تو محمد حفیظ بھی ان چند لوگوں میں شامل تھے رمیز راجہ اور سکندر پخت اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہہ دے تھے کہ ٹینٹڈ پلیئر جو ہوتے ہیں جنہوں نے ملک کو بیچا ہوتا ہے ان کی واپسی ان کے نزدیک جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے محمد حفیظ بھی کہتا تھا کہ وہ اسی حصول پہ گائے میں کہ ٹینٹڈ پلیئر کو نہیں ہونی چاہیے سیلیکشنل کمیٹی بھائی ڈیریکٹر کرکٹ کے وہ کس سے بنی ہوگی نا یہ کسی اور اس سے بنی ہے ڈیریکٹر کرکٹ نے مشاورت کیا ہوگی نا اب اس کے نا سلمان بڑ کو شامل کر لیا آپ نے آپ نے جو ہے وہ سلمان بڑ کو بھائی سلمان بڑ کو جس نے کڑھایا تھا سب کو سلمان بڑ کو اور اس میں کامران اکمل بھی ہے لیکن دیکھیں یہ نا تصویر کا ایک رخ ہے اب ایک موقف یہ ہے کہ بھائی وہ تو اپنی سزا کاٹ چکا اس نے سزا بھگت لی اپنی جب ایک مجرم سزا بھگت لیتا ہے تو سزا ختم ہو جاتی ہے اس کی تو اب اس کی کردار کے اوپر اگنیوں اٹھائی آسکتی نہ سکتی یہ ایک سوال ہے دوسری چیز یہ کہ یہ جو ہے اللہ بھلا کرے آپ کا وہاب ریاض اس کے اوپر بھی الزامات لگتے رہے ہیں کہ جیکٹلی اس نے یہ کیا وہ کیا مذہر مجید سے فلانہ کیا وہ کیا مسیح مکم پتہ آپ کو قیوم ریپورٹ کے اندر نام ہے ان کا مہین خان مشتاق احمد ان سب کے نام ہیں قیوم ریپورٹ کے اندر اور ان کے پر سجیشن تھیں کہ ان کو عوضہ نہیں دیا جائے گا جب وہ لے سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں لے سکتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے اس میں کوئی دکھ پاکستان کا اللہ معاف کرے اب اپنے کیا مطلب پولٹکس کی طرح بات چلی جائے گی یہاں تو آوے گا آوے بگڑا ہوئے بس یار یہ دعا ہے کہ یہ ٹیم جو ہے ایسا کچھ کر کے آ جائے وہاں کہ پونٹنگ جو ہے ان کو اپنے بیان پر نظر سادھی کرنی پڑے ہم پونٹنگ کے لیے میمز بنائیں ہم پونٹنگ کے لیے میمز بنائیں دعا کرو یہی ہو جائے اور انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ اچھا کلیں چھیک ہے چلو بھائی خدا حافظ مرشید اللہ حافظ اللہ حافظ